موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ نساتی آیت نمبر 44 ہے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذین أوتوا نصیبا من الكتاب يشترون الظلالة ويريدون أن تظل السبیل واللہ أعلم بأعدائكم وكفى باللہ وليا وكفى باللہ نصیرا من الذین هادوا يحرفون الكلمة عن مباضعه وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْغَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّنْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس بجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يسكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق الله العظيم الله تعالى يرشاد فرمته ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ دیا گیا تھا کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا یعنی تورات کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا تھا يشترون الظلالتا وہ لوگ گمراہی کو خرید لیا وہ لوگ گمراہی کو خریدتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَنْ تَظِلُّ السَّبِيلِ اور وہ چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے مدد کرنے کے اعتبار سے بڑی اہم آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بلکہ سورہ نسا کے ان آیات سے اللہ تعالیٰ اہلِ کتاب کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرما رہی ہے کتاب والی قوم اس قوم کے اندر جب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے معاشری کے اندر بگاڑ کیسے آتا ہے پاک اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ہمیں دیا ہے دوستو اللہ کے کلام کا سب سے بڑا مقصد ہدایت ہے ہدایت کا مطلب میری زندگی کا رخ صحیح ہو میرا عمل بنے میری عملی زندگی ایسی بنے کہ اللہ کو پسند آ جائے اور عمل بنتا ہے دو بنیادوں پر آخرت کو سامنے رکھ کر اور اللہ کی ذات اور اس کے صفات پر یقین کر کے جب یہ دو بنیادیں جتنے دلوں کے اندر یقین کی قیفیت میں ہوں گے ایمان باللہ اور آخرت کی زندگی پر ایمان ان دو بنیادوں پر آدمی کا عمل سورتا ہے اور عملی زندگی کو سوارنا عملی زندگی کو بنانا یہ قرآن پاک کا مقصد ہے تو اللہ تبارک پتالہ نے ہمیں چونکہ قرآن پاک سب سے عظیم الشام کتاب ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے سب سے بڑی چیز یہاں یہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بہت ڈرنے کی ہے کہ دیکھو یہ کتاب والی قوم ہے انہوں یہ عمل سے دور ہو گئی یہ عمل سے دور ہو گئی اور ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو اپنی غزہ بنا لیا اور یہ خود بہکے اور دوسروں کو بھی دوسروں کو بھی بہکا دیا انہوں نے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے فرمایا اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ اُوْتُوا نَصِيبًا کہ آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی تحال پر ان لوگوں کی زندگیوں پر جن کو یعنی تورات اللہ کی کتاب ہے اس کتاب کا ایک بڑا حصہ انہیں دیا گیا تاکہ زندگی کو بناتے ایمان بناتے عمل بناتے اخلاق بناتے آخرت کی زندگی بناتے لیکن انہوں نے کیا کیا يَشْتَرُونَ بَّلَالَتَ کتاب ہونے کے باوجود کتاب کا علم ہونے کے باوجود انہوں نے گمراہی کو خریدا یہ خصلت میرے پاس ہے یہ جائزہ مجھے لینا ہے کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے زندگی ہدایت سے ہٹنا یہ اللہ کی کلام کی ناقدری کرنا ہے ہدایت ہر شعبے میں ہو کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کی کتاب زندگی کے ہر شعبے میں مجھے راہ بتاتی ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس چیز کو آپ نہیں سوچے لیکن انہوں نے کیا کیا کتنی بڑی ناقدری يَشْتَرُونَ بَّلَالَتَ انہوں نے گمراہی کو خریدا اللہ ہدایت کے بدلے میں اللہ ہدایت سے نوادنا چاہ رہے تھے اللہ تعالی ہدایت دے کر دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے اس چیز کو پسے پش ڈال دیا اور گمراہی کو خریدا اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسرا جرم ان کا کیا ہے وَيُرِيدُونَ أَن تَذِلُّ السَّبِيلِ یہ اہلِ کتاب نمائندہ تھے قوم کے کمیونٹی کے علاقے کے کتاب والے کہ بھے کتاب کا علم ہے ان کے پاس یہ اللہ کی کتاب کے نمائندے ہیں یہ دین کے نمائندے ہیں ان پر بڑی ذمہ داری تھی لیکن انہوں نے کیا کیا خود بھی اپنے کو گمراہ کیا اور وَيُرِيدُونَ أَن تَذِلُّ السَّبِيلِ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ تم کو بھی راستے سے ہٹا لیں کہ تم بھی راستے سے ہٹ جاؤں اس کے لیے کوششیں کرنا اس کے لیے تدبیریں کرنا کیسے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگ ایمان میں داخل ہو رہے تھے اور یہ لوگ حسد کی وجہ سے زد کی وجہ سے لوگوں کا ذہن بناتے تھے ہدایت کی راہوں میں رکاوٹ بنتے تھے کہ بھئے کہ نہیں یہ انہوں نے خود سے دعویٰ کر دیا ایسا کوئی اللہ نے نبی بنایا نہیں نبوت تو جو ہے نبوت جو ہے وہ ہمارے خاندان کی چیز ہے یہ نبی نہیں ہیں ہم نہیں حالانکہ جانتے تھے اسی لیے علم جس کے پاس ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے گھر کا قوم کا علاقے کا جو ذمہ دار اور نمائندہ ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہاں چھوئی چیز بتائی یہ بات اللہ تعالی ہم سے ہم سے کہہ رہے ہیں غور کرو اس چیز پر غور کرو کہ کتاب والی قوم کے اندر جب بگاڑ آتا ہے تو کیسے کیسے نتائج وجود میں آتے ہیں معاشرے کے اندر اللہ نے تمہیں بھی کتاب دی اور سب سے بڑی کتاب قرآن پاک اللہ کا کلام اور اس کا سب سے بڑا محصد ہدایت ہے اور ہدایت صرف نماز میں نہیں ہدایت زندگی کے ہر شعبے میں ہو اور دوسری چیز ہماری اندر کی یہ چاہت ہو کہ یہ کلام پاک سے دوسروں کو بھی ہدایت مل جائے وہ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ تم راستے سے بھیک جاؤ بھٹک جاؤ اس کے لئے کوششیں کرنا تدبیریں کرنا پلاننگ کرنا انسان کو کیا پتا ہے کیا ہو رہا ہے دشمن کیا کر رہا ہے پیٹ پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اچھی طرح جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو تمہیں خبر ہو یا نہ ہو تمہیں پتا ہو نہ پتا ہو ان کی تکبیریں بند کمرے میں ہو رہی ہیں تمہیں کیسے پتا لیکن اللہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے واللہ اعلم بے اعدائیکم اللہ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے یہ تسلی ہے کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے اسی لئے ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں وَكَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّا آدمی ڈرتا ہے بھئے کہ مخالفت ہو رہی ہے کیا کریں فکر نہ کرو اللہ بہترین کارساز ہے اللہ کافی ہے وَلِيًّا وَلِي کہتے ہیں کاموں کا بنانے والا وہ کام بنائے گا لہذا کسی کی مخالفت سے کوئی اثر نہ لو اور پھر وَكَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا دشمن کیسا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس کا اس کا وہ نقصان نہیں پہنچائے گا تمہیں کیوں اس لئے کہ بچانے والا بڑا ہے وہ اللہ نصیر ہے وَكَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا اللہ کافی ہے مدد کرنے کے اعتبار سے بہترین مددگار بہترین نصیر ہے اللہ تعالی وہ تمہاری حفاظت کرے گا اسی لئے بندہ اللہ پر اللہ کے دین پر جمع رہے دشمن اپنی تدبیریں کرے گا ہدایت کی راہوں میں رکاوٹیں ڈالے گا ہدایت پر چلنے والوں کے لئے بہت سے مسائل کھڑا کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے نئی وَكَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا یہ جملہ جو ہے نا ہمارے دلوں میں ایک دھارت پیدا کرے گا جس اللہ کا میں نام لے رہا ہوں وہ اللہ میرا ولی ہے وہ اللہ میرا نصیر ہے میں جس اللہ کے سامنے کھڑا ہوں میں جس اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہوں وہ میرا نگہبام ہے اب آگے جو ہے ان کی جو کتاب والوں کی کتاب والوں کی جو انہیں گمراہیاں ہیں اس کو بتا رہے ہیں کتاب والے ہدایت کے لیے ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب دی تھی تورا لیکن انہیں گمراہیاں خرید لیں اب گمراہیاں کیسے ہوئی دیکھیں مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمِ عَمَّا وَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعَ غَيْرَ مُسْمَعِنَ وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّیلِ یہ ساری باتیں اللہ تعالی ہمیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ دشمن کو بھی پہچانو اور یہ دشمن کی جو چیزیں ہیں وہ اپنے اندر پیدا نہ کرو یہ دو باتیں ذہن میں رکنا ہے بس یہ دو باتیں ذہن میں رکھ کے ہم جو ہے ان آیتوں کو سمجھنا ہے مِنَ الَّذِينَ هَادُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا وہ لوگ جو یہودیوں میں سے ہیں یہودیوں میں سے وہ لوگ ان کی حرکتیں کیا ہیں يُحَرِّفُونَ الْكَلِمْ ان کی گمراہی کیسے ہیں الْكَلِمْ سے مراد اللہ کی بات تورات کی بات اللہ کے کلام کی باتیں جو دیکھیں نا وہ کیا کرتے ہیں يُحَرِّفُونَ اس کو بدلتے ہیں اس کی تحریف کرتے ہیں اَمَّا وَاضِعِهِ اس کی جگہ سے اس کے موقع سے یہ سب سے پہلی چیز کیونکہ قرآن پاک اللہ کا دین ہے اللہ کی کتاب اللہ کا دین ہے پورا اس پر پورا ایمان لانا اور اس کو پورا اپنی زندگی میں لانے کی نیت کرنا ایسا نہیں ہے کہ جو بات مجھے سمجھ میں آئی اس کو میں لے لیا اور جو بات میری دنیا پر میری خواہش پر میرے فائدے پر ذت پڑتی ہے اس کے بارے میں میں انکار کر دیا یا تعویل کر دیا یا اس کو جو ہے کچھ اپنے یہ چیز نہیں ہمارے اندر عبادات والا دین بڑے مزے کا ہے معاملات کا دین نہیں بھائی کیوں وہ جو ہے میری دنیا پر وہ دین پڑھ رہا ہے عبادات والا دین بہت اچھا ہے یہ یہودی یہی کرتے تھے کیا کرتے تھے انعامات والی باتیں بتاؤ انعامات والی اور جن جس راستے سے اللہ کی اللہ کی انعامات ملتے ہیں وہ راستہ وہ باتیں نہیں کرتے کیونکہ وہ عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں یہ ان آیتوں میں یہی بتا جا رہا ہے ان لوگوں کی زندگی عمل سے بہت دور تھی ان کی سوچ میں ان کے عمل میں تبدیلی آگئی تھی اسی لئے دوستو کہ ہمیشہ مکمل دین کو سیکھنے کی مکمل دین پر چلنے کی نیت آدمی کرے جو کمی ہیں اللہ سے معافی مانگے یہ نہیں کہ میں جو دین میری میرے مفاق پر میرے اغراس پر میری خواہش پر جو ہے زب پڑتا ہے جس دین کی وجہ سے وہ دین مجھے پسند نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ وہ مزا جا تو سب سے پہلے یہ بات مِنَ الَّذِينَ حَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِي وہ لوگ کیا کرتے تھے اللہ کی بات کو اللہ کی کلام کو اللہ کی حکم کو اس کی جگہ سے لفظی طور پر بھی بدل دیا معنی کے طور پر بھی بدل دیا پھر دیتے تھے یہ ان کی سب سے بڑی گمراہی تھی حالانکہ جانتے تھے یہ اللہ کی بات ہے لیکن اصل میں کیا ہے وَيُرِيدُونَ أَنْتَوْذِلُ السَّبِيلِ بڑے سادے سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے کیسے پھسانا ان کو کیسے گمراہ کرنا یہ اصل چیز ہے اور دوسری جو چیز تھی وہ کیا تھی وَيَقُولُونَ اور جب بات کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے سَمِعْنَا وَعَسَئِنَا تین جملے کہتے تھے یہ بڑا یعنی تین جملے بات کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے وہ کیا کہتے تھے یہ جملے اور یہ جملے کیسے ہیں یہ جو معنی ہے اس کے اندر دو معنی چھپے ہوئے ہیں ایک طرف اچھا معنی بھی ہے اور ایک طرف برا معنی بھی ہے کہتے تو اس طرح کے سامنے والا سمجھے اچھا معنی لیکن دل میں برا معنی لے لیتے تھے یہ چیز جو ہے نا اسی لیے بات چیت کرنے کے آداب میں سے ایک عدب یہ سکھایا گیا کہ بات صاف صاف کرے توڑ موڑ کے بات نہ کرے گھما پھرا کر بات نہ کرے الفاظ کو معنی کو سیدھی سیدھی بات ایمان والے کی صفت کیا ہے بات سیدھی ہو بڑے ہیں ادب سے کہنا اکرام سے کہنا احترام سے کہنا طریقہ صحیح ہو یہ چیز ہے لیکن بات سیدھی ہو گھما پھرا کر کہنا یہ ایم کی خسلت ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا وہ کیا کہتے تھے سمعنا وعصینا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کہتے سمعنا ہم نے سنا آپ کی بات وعصینا ہم نہیں مانتے کیا مطلب کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظاہر کرتے ہم آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کی جو آپ کے خلاف جو باتیں ہیں اس کو ہم نہیں مانتے ہیں یہ بانا اچھا ہے لیکن دل میں کیا بات مراد لیتے سمعنا وعصینا ہم نے سن لیا آپ کی بات اور مانیں گے نہیں ہم نے سن لیا آپ کی بات اور مانیں گے نہیں بس سمعنا ہم نے سن لیا اور مانتے نہیں اچھا مطلب کیا ہے ہم نے سن لیا ہم نے سن لیا وعصینا یعنی جو بات جو بات آپ کے مخواہ آپ کی خلاف ہے وہ بات ہمیں جو ہے نا ہم نہیں مانتے اسے سمیعنی آواز ہے یہ گھما پھر آکے بات کرتا اور پھر دوسرا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِن وَاسْمَعْ کے معنی ہے سنیے آپ سنیے آپ سنیے غیر مُسْمَعِن اللہ کرے کہ آپ کو کوئی بات نہ سنائی جائے اس میں دو معنی ہے غیر مُسْمَعِن کے معنی یعنی ایسی بات آپ کو سننے کو نہ ملے جو آپ کو تکلیف دے ہو جو آپ کی پسند کے خلاف ہو یہ معنی ظاہر کرتے ہیں لیکن دل میں کیا ہے آپ کو کبھی اچھی بات سننے کو ہی نہ ملے آپ کے کام ترسے ہیں ایسی بات سننے کے لیے وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِن وَرَاعِنَا وَرَاعِنَا تیسرا جملہ اس کے بھی ایک ہی جملے ایک ہی لفظ کے دو جملے ہیں دو معنی ہیں ایک اچھا مطلب کیا ہے سور بقرہ میں بھی یہ جملہ گزرا ہے لَا تَقُولُوا رَاعِنَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا اَيْمَانْ وَالُوا رَاعِنَا مَتْ قَهُو رَاعِنَا کے مطلب ہمارا خیال کیجئے ہماری ریائت کیجئے ہم پر شرقت فرمائیے یہ رائنہ اور اسی کو رائنہ عین کو سٹرش کر کے درہ کھینچ کے پڑھیں گے آپ ہمارے چروائے ہیں اور یہ ایک یہودیوں کی اسطلاح میں گالی کا مانا برے لفظ کا مانا استعمال ہوتا تھا تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی سب سے پہلی بات فرمائی دیکھو کتاب اللہ دیتے ہیں ہدایت کے لیے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے الفاظ کو بدلا معنے کو بدلا کیوں بدلا اس لیے کہ وہ باتیں اللہ کی ان کی خواہش پر پڑھ رہی تھی ان کے مفاد اور اغراس پر پڑھ رہی تھی یہ چیز تمہارے اندر نہ آئے اور دوسری یہ اتنی بے عدد قوم تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دل میں کچھ زبان پر پچھ گھما پھیرا کر سوچ ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک اللہ ہمیں اس کی ہدایت نصیب فرمائے اللہ کا کلام ہماری سوچ بھی درست کرتا ہے کہ جو ہم سوچیں سیدھا سوچیں جو بولیں سیدھا بولیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مصنعین وراعینا اور کیا جملہ لیم بیالسینتیہم لیم اس طریقے سے کہتے تھے اپنی زبان کو موڑتے ہوئے لیم بیالسینتیہم اپنی زبان کو موڑتے ہوئے لہجہ بھی بہت ضروری ہے حقارت والا لہجہ کسی کو بے عزت کرنے والا لہجہ یہ لہجہ جو ہے نا یہ یہ اللہ تعالی کو پسند نہیں بلتبہ آدمی سیدھی بات کرتا ہے لیکن لہجہ چاہے دین میں ہو دین کی باتوں میں ہو کوئی کہے یہ تو سنت ہی ہے یہ تو سنت ہی ہے علماء نے لکھا ہے بات صحیح لیکن لہجہ کفر والا ہے بڑا سخت لہجہ اس لہجے میں سنت کا استخفاف ہے یہ سنت ہی تو ہے سنت ہے آدمی کسی چیز کو عمل نہیں کر رہا اس کی کمزوری لیکن لہجہ حقارت والا نہیں لہجہ بے عدبی والا نہیں یہ لیم بیالسینتیہم اور چہتی بات وَتَعْنَن فِي الدِّين وَتَعْنَن فِي الدِّين دین میں تنقید کرتے تھے کرٹیسائز کرنا نکتہ چینی کرنا نکتہ چینی کیا ہے اس سے پہلی والی آیت تیمم کی تھی جب تیمم کا حکم نازل ہوا تو یہود ان اہلِ کتاب نے مزاق اڑایا پانی سے نجاست صاف ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے گندگی دور ہوتی ہے پاکی حاصل ہوتی ہے پانی سے یہ عقل میں سمجھ عقل میں آتی یہ بات مٹی تو ایک گندی چیز ہے وہ کیسے اس سے کیسے پاکی حاصل ہوگی اس سے کیسے پاکی حاصل ہوگی دین میں تنقید کرنا دین میں نکتہ چینی کرنا اللہ کے حکم میں یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن جو ہے یہ شادیوں والا نظام مجھے سمجھ میں نہیں یہ طلاق کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا یہ وراست کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا یہ فلا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا یہ ہے وَتَعْنَنْ فِي الدِّينَ دین میں تَعْنَا دین میں تنقید کرنا اور یہ کیوں اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی حقارت کے بھی ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ اَگَرْ يُوْ لُوْ قَالُوا کہتے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا اگر یہ لوگ یہ کہتے سمعنا ہم نے سنا وَأَطَعْنَا ہم مانتے ہیں اطاعت کرتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی یہ تو ایمان والوں کا تقاضہ ہے وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْئِن وَاسْمَعْ وَاسْمَعْ غَيْرَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَاتَعْنَا وَاسْمَعْ سُنِيئے بس سنیئے غیر مسمعین نہیں وَانْظُرْنَا وہاں جملہ بدل دیا رائینا نہیں وَانْظُرْنَا ہم پر نظر فرمائیے ہم پر کرم فرمائیے ہم پر ہماری رہائت کیجئے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ یہ بات اگر یہ کہتے اپنے الفاظ اپنے لہجے اپنی بات کرنے کے طریقہ اگر صحیح کر لیتے ان کے لیے یہ بات بہتر ہوتی اور وَأَقْوَمْ اور بات سیزھی ہوتی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا وَلَاكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُنَا إِلَّا قَلِيلًا اللہ تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا لَعْنَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان پر اپنی لعنت ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت برسایا فَلَا يُؤْمِنُنَا إِلَّا قَلِيلًا اس لعنت کی وجہ سے کیا ہوگا بہت تھوڑے ایمان لائیں گے اور ہوئے ایسے مدینے میں دس بڑے یہودی علماء تھے اس میں ایک آئیمان لائے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی اسی لئے جو ہے نا لعنت لعنت کی تشری لعنت کے بارے کیا ہیں لعنت ایک تو ہے لعنت کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے آدمی تو پھر تو لعنت کا ایک مفہوم علماء نے لکھا ہے کہ حص ختم ہو جائے گناہ نافرمانی حرام حلال حق ناحق اس کی حص ہی ختم ہو جائے یہ آدمی دیکھیں آدمی سے گناہ ہو جائے تو آدمی جو ہے پریشان ہوتا ہے ہی اللہ میں نے گناہ کر دیا آدمی کسی حرام کا مرتقب ہو جائے بیچین ہو جاتا ہے مطلب اللہ کی رحمت شامل حال ہے ایک آدمی گناہ کر رہا ہے احساس نہیں ہے ایک آدمی گناہ کر رہا ہے احساس ہی نہیں اسے ایک آدمی جو ہے برائی کے راستے پر چل رہا ہے اس کو احساس نہیں ہے احساس نہ ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جکا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کرے اللہ تعالیٰ یہاں دعوت دے رہے ہیں اہل کتاب کو ایمان لانے کی اے وہ لوگو جو کتاب والے ہو آمینو ایمان لاؤ ایمان لے کر آو یعنی کس پر قرآن پاک پر ایمان لاؤ اس کتاب کو تسلیم کرو اس کتاب پر ایمان لاؤ نزلنا جس کو ہم نے نازل فرمایا اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور یہ کتاب یعنی اجنبی نہیں ہے تمہارے لئے تورات جیسے اللہ نے نازل کی ویسے قرآن پاک بھی اللہ نے نازل کیا ہے انجیل جیسے اللہ نے نازل کی ویسے اللہ نے یہ کتاب بھی نازل کیا ہے ہاں ملتی جلتی مصدقاً لیما معاکم من ہاں مصدقاً یہ کتاب کیسی ہے قرآن پاک یہ تصدیخ کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے تورات کی تصدیخ کرنے والی انجیل کی تصدیخ کرنے والی قرآن پاک تو ماننا گوئے انجیل کو ماننا قرآن پاک کو ماننا گوئے تورات کو ماننا تورات کو ماننا اسی وقت مکمل ہوگا جب قرآن پر ایمان لائیں انجیل کو ماننا اسی وقت مکمل ہوگا جب قرآن پر ایمان لائیں ہاں ایمان لے آؤ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی قرآن پاک پر اور یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ایسی ہے کہ یہ تصدیخ کرتی ہے تورات کی اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے فرمایا من قبل انقمسا وجوہن فانا قبل اس کے کے اللہ تعالی جو ہے نا سخت انہیں بڑا سخت جملہ کریں دیکھو یہ کتاب عظمت والی کتاب اس پر ایمان لا قبل اس کے کے ہم تمہارے چہروں کو تمہارے چہروں کو بالکل مٹھا دیں انقمسا وجوہن فانا رب دہا علی ادباریہ اور تمہارے اور لوٹا دیں اور لوٹا دیں تمہارے چہروں کو پیپ کی طرف علی ادباریہ پیپ کی طرف لوٹا دیں او نلعنہم کما لعننا اصحاب السب یا ہم لانت کریں ان پر جیسا کہ ہفتے کے دن والوں پر ہم نے لانت کی تھی ہفتہ ہفتے کا دن بنی اسرائیل کی یہ قوم جس کا سسکرہ سورہ آراف میں آئے گا ہفتے کا دن تعظیم کا عبادت کا دن مقرر تھا مچھلیاں باپکڑنے کا حکم دیا تھا لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے ایسی تعویل کیا اللہ کے حکم میں اللہ نے ان کے چہروں کو بندر بنا لیا اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں احتمال ہے اس بات کا کہ اگر ایمان لاؤ اس کتاب پر قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بدل دیں ہم تمہارے چہروں کو پیپ کی طرف کر دیں کہ ہم لانت ایسی برسا دیں جیسے ہفتے وانوں پر برسا دیں اس کو مشکل نہ سمجھو یہ اللہ کا کام ہو کر ہوا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی اس میں رکاوٹ اللہ کا کام پورا ہو کر رہے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَتَ بِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا یقیناً اللہ تعالیٰ لا يغفر معاف نہیں کرتا اس بات کو کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹہرائیں اللہ تعالیٰ اس بات کو ہر جز نہیں معاف کرتا کہ کوئی اللہ کی ذات اور اس کے صفات کے ساتھ شریک ٹہرائیں شرک ہے شرک بہت خطرناک چیز ہے اللہ کی ذات میں اس کے صفات میں عبادت میں شریک تصرف میں شریک علم میں شریک ذات میں شریک کسی پیر کسی بزرگ کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہاں اس کو ہماری خبر ہے وہ ہماری سنتا ہے وہ ہماری تقلیب دور کرتا ہے نفع نقصان کا اقمالک ہے اس سے مرادیں یہ سب چیزیں جو ہے نا شرک ہیں اللہ تعالیٰ حر وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَيَّشَا شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بخج دیں گے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قرآن پاک میں سب سے امید والی آیت یہ ہے بس بندہ شرک سے اپنے آپ کو بچا لے توحید اللہ کے پاس لے جائے اللہ اپنے فضل سے ماف کر دیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے بے شک اللہ ماف نہیں فرماتے بخشتے نہیں اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ شرک پہ رہا ہے وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَيَّشَا اور ماف کر دیتا ہے ما دون ذالکہ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لئے اللہ چاہتے ہیں وَمَيَّشْرِبِ اللَّهِ جو اللہ کے ساتھ شرک پہ راتا ہے شریک کرتا ہے فَقَدْ اِفْتَرَا إِسْمًا عَظِيمًا فَقَدْ اِفْتَرَا إِسْمًا عَظِيمًا کیسا خطرناک جملہ دیکھئے فَقَدْ اِفْتَرَا اِفْتَرَا کے معنی گھڑنا بہت بڑا بہتان اس میں گھڑا ہے بہت بڑا بہتان اس میں گھڑا ہے اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک پہ رہا ہے یہ سیئے تو بہت بڑا بہتان ہے عَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُمُ یہ بھی ان کی خاص ان کی خاص عَلَمْ تَرَا کیا غور نہیں کرتے آپ ان لوگوں کی طرف دیکھا نہیں آپ نے کیا غور نہیں کیا يُزَكُونَ أَنفُسَهُم اپنے آپ کو مقدس بطلاتے ہیں نیک بطلاتے ہیں بھئی ہم نیک بطلاتے ہیں بتلانا نیک ہونا الگ چیز ہے دیندار ہونا اور دیندار بتلانا دونوں میں فرق ہے دیندار ہونے میں اور دیندار بتلانے میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بتلانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہ بتلاتے ہیں جتلاتے ہیں ان کے بتلانے سے کیا ہوگا کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے آدمی کتنا دیندار ہے کتنا نیک ہے اس کا تقوی کیا ہے اس کی تنہائی کیا ہے اس کا ایمان کیا ہے اس کا اللہ سے تعلق کیا ہے اللہ جانتے ہیں کیا آپ غور نہیں کرتے یہ چیز ہمارے پاس ہے کہ آدمی دیکھیں ان آیات کی روشنی میں دوستو اصل کیا ہے اصل اللہ نے ایمان دیا ہے یہ ہماری زندگی ایک سفر ہے اس ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جائیں یہ ہماری کامیاری ہے اس راستے میں چلتے ہوئے بڑے خطرناک حالات آتے ہیں ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ اصل ہے اور اس میں ایک حال بڑا خطرناک کیا ہے اپنی تعریف اپنی تعریف سننے کا اپنی تعریف کہنے کا اپنے کو اچھا بتلانے اور جتلانے کا جذبہ یہ بڑا خطرناک ہے انسان کی ایمان والے کی روحانیت کو اس کے عمل کو برباد کر کے رکھ رہے گا کیوں اس لیے کہ اپنے کو اچھا جتلانا جو ہے یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے اور تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنے کیا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے رائی کے دانے کے برابر اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبوں بھی نہیں دیتے ہیں اسی لیے فرمایا اپنے آپ کو اچھا اچھا کب کہلائیں گے اس وقت ہوگا جب خاتمہ ایمان پر ہوگا ایمان پر خاتمہ ہونا یہ آدمی کے اچھا ہونے کی دلیل ہے اور ایمان پر خاتمہ کب ہوگا موت پر ہوگا تو موت تک آدمی اپنے آپ کو جو ہے نا اس کیسے بچائے اسی لیے اپنے آپ کو اچھا بتانا جتلانا یہ تقوی کے اللہ کے خوف کے خلافے صحابہ اکرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں اللہ اکبر کیسے ان کے دلوں میں اللہ کے بارے میں کیسا اپنے بارے میں کیسا خیال ہوتا تھا اپنی پاکی اپنی تاریخ نہ بولنا نہ سننا نہ ظاہر کرنا نہ زبان سے نہ کپڑوں سے نہ نہ حال سے نہ چال سے نہ قال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے لا تزدکو انفس کو اپنے آپ کو پاک باز مت کہو ہوا اعلم بمن اتقا تقویت دل میں کتنا ہے اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں یہ دیکھے نا یہ جی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو یہے اعلم تر الالذین یزکون انفسہم بل اللہ یزد کی من يشا وَلَا يُغْلَمُونَ فَقِيلًا کون سا خوف والا دین خوف والا دین اللہ کو پسند ہے خوف والا دین اللہ کو پسند ہے نمائش والا دین اللہ کو پسند نہیں ہے من خاف اسی لئے قرآن میں خوف کے انعامات بتائے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَا جو ڈرہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو بچا لیا خواہشات سے اس کے لئے تو ٹھکانہ جنت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جس کے دل میں در ہے اللہ کا اس کے لئے دو باغات ہیں اللہ تعالیٰ فرمارے عَلَمْ تَرَا دیکھو غور تو کرو یہ لوگ ایسے ہیں کیا تمہارے یہ کتاب ان کو کتاب دینے کے بعد ان کے اندر یہ بگاڑ آیا ہم نے کتاب ان کو اس لئے دی تھی کہ یہ اپنے آپ کو اندر سے پاک کریں لیکن یہ اندر کی خرابیوں کے باوجود ظاہر میں خپیہ ساری خرابیوں اور بگاڑ کے باوجود ہم اپنے آپ کو اچھا ہی پیش کرتے ہیں ہاں ہم بڑے اچھے ہیں اب اللہ نے ہمیں کتاب اللہ دی ہے قرآن پاک دی ہے اب یہ بیماری یہ وائرس یہ جرمس ہمارے اندر آ جائے تباہ ہو برباد ہو جائے عَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَا کتنی تاجب کی بات ہے اپنے کو سی لئے دوستو یہ چیز بہت آدمی غور کرے نیک ہونا الگ چیز ہے نیک بتانا الگ چیز ہے دین لار ہونا یہ مطلوب ہے دین دار بتانا یہ دین ہے یہ بہت کہ مجھے دو دین دار سمجھے آدمی اپنے اللہ کے ساتھ عَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَا عَنفُسَ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي بلکہ اللہ تا پاکیزہ کرتے ہیں اللہ تسکیہ کرتے ہیں اللہ پاک کرتے ہیں اور قرآن دیا اللہ نے قرآن میں اللہ نے اعمال دیئے توبہ دیا استغفار دیا نماز دی وضو دیا رونا دیا ان عملوں سے بندہ پاک ہوتا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو سفائی کر گیا بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَيَّشَا اللہ جس کو چاہتا ہے بَا یہ اصل مسئلہ وہ ہے قیام موت کے وقت کہہ دے تو کامیاب بس خطر موت کے وقت کہہ دے تو کامیاب تو میرا ہے اسی لئے دوستو موت تک آدمی جو ہے نا ڈرتا رہے کیونکہ خاتمہ ایمان پر ہو یہ اصل ہے اور خاتمے کیسے بڑے بڑے لوگ امام رازی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے ان کی موت کے وقت شیطان کیسے ان کو بہکا نہیں آگیا پوری زندگی جن کے قرآن اور حدیث اور تفسیر میں گزر گئی ان پر شیطان محنت کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو اچھے سمجھ کے چلے جاؤ اللہ ہی پاک کرنے والے اللہ ہی نیکیوں پر اللہ بدلا دیتے ہیں گناہوں پر اللہ ہی سزا دیتے ہیں وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلَ تاگے کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم ہی کریں گے تاگے کے برابر رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر انظر کئی فَيَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ غرط دیکھو تو صحیح دیکھو تو صحیح کیسے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں اللہ کے بڑے پیارے ہیں اللہ کو ہمیں پسند ہیں اللہ نے کہا تم ہمارے پسند ہو تم ہمارے ہو یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں انظر کئی فَيَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ کسی دوستو اصل چیز عمل ہے عمل سے یہ لوگ دور ہوئے اور اپنے آپ کو خوش خیالی میں جینے لگے عمل سے دور ہو کر خوش خیالی کا دھوکہ یہ ہے بیماری اس پون کی یہ چیز ہمیں سیکھنا ہے انظر کہیں یہ چیز تو نہیں بہت اچھی چیز ہے اللہ نے خاندانی اعتبار سے نوازا اللہ نے اچھے گھرانے میں پیدا کیا اچھے ماں باپ اچھے گھر اچھا علم اچھا سب کچھ لیکن زندگی عمل کیا ہے بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ عمل کا ہے وَقَفَا بِهِ اِثْمَ مُبِينَ کافی ہے بہت بڑا گناہ ہونے کے لیے اللہ پر تحمت لگانا الزام لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہونے کے لیے بات کافی ہے عَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ اُوْتُوا نَصِیبًا انشاءاللہ یہاں سے اگلے ہفتے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں جیسے میں نے عرض کیا کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے اس ایمان کی حفاظت ہو اس ایمان کی حفاظت ہو ایسی حفاظت کے راستے میں ہم چل رہے ہیں ہم مسافر ہیں چلتے ہوئے کسی قسم کی کوئی ایسی چیز جو میرے ایمان کے لیے قدت ایسا نہیں کہ میں اپنے ایمان سے محروم ہو جاؤں یہ سب چیزیں ہدایت لینے کے لیے ان کو ایمان دیا کتاب دیتی لیکن کیا حال ہو رہا اور دوسری چیز باکچیت میں صاف صاف باکچیت ہو مشتبہ الفاظ ایسے باتیں جس میں برائی کا پہلو نکل سکتا ہے اس ایسے جملوں سے اپنی حفاظت کرنا ایسی جملوں سے اپنی حفاظت کرنا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے